اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو مجھے ٹوک لیا کریں ٹھیک ہے تو اس لئے پوچھ لیا کریں کوئی بات ہو لیے دیکھیں سنان ابن ماجہ ہے اس کی تخریج کی ہے زبایر علی زید صاحب نے انڈینئر صاحب کے استعاد دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک عدیس ہے عدیس نمبر ہے ایک سو پچاس ون فیفٹی ٹھیک ہے تو پہلے اس کی یہ دیکھ لیتے ہیں ایک سو پچاس اسناد ہو حسن اس کی سامت بالکل حسن ہے میرے بھائیو بہا سمجھا رہی ہیں اب پڑھتے ہیں عدیس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم یہ بہت بڑی عزات ہیں بہت بڑے سامن ہیں جلیل القدر صاحب میں سے ایک ہے ان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے سات حضرات ہیں سات بندے ہیں جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا کون کون سے ایک رسول خدا ہیں دوسرے ابو بکر امار اور ان کی والدہ سمیہ سحیب بلال اور مقداد یہ سات بندے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا آگے دیکھیں یہ ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے رسول اللہ کو تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے مشرقین کی عذیتوں سے مفوض رکھا مطلب اللہ نے مفوض رکھا مگر کس ذریعے سے کس واسطے سے یا کس وسیلے سے اللہ نے یہ دیکھیں یہ عربی پڑے ہیں عربی میں بڑی زبر بھپا لکھی ہے فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسولِ خدا جو ہیں فَمَانَا اللَّهُ بِأَمَّهِ عَبِي تَعْدَكِ بِأَمَّهِ رسول اللہ سے دور رکھا اللہ نے مشرقین کی عذیتوں کو بچائے رکھا جنابِ ابو طالب کے وسیلے سے مطلب جنابِ ابو طالب ایک ٹول ہے جو اللہ نے خود جنابِ رسولِ خدا کی حفاظت کے لیے وسیلے کے طور پر یوز کیا اور ابو طالب علیہ السلام کی حفاظت کس قدر پاک اور پقیزہ تھی کہ اللہ پاک نے جنابِ ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے اپنے عبیب کو بچائے رکھا اب میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھانا چاہوں گا یہ دیکھیں یہ سورت ہے سورہ مبارکہ مجادلہ قرآن پاک میں اس سورت کا نمبر ہے 58 28 سپارے میں ہے اس کی آخری آیت ہے 22 نمبر اس میں اللہ کرتا ہے جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو آپ اس حالت میں نہ پائیں گے ٹھیک ہے کس حالت میں یوہ دونہ منحاد اللہ کہ یہ ان سے محبت رکھیں ان سے محبت رکھیں جو اللہ کے ورسولہو اور اس کے رسول کے محالف ہیں مطلب اللہ نے ایمان والوں کی مومنین کی صفت یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے محالف ہیں ایمان والے ان کے ساتھ محبت نہیں رکھیں گے اللہ نے اس چیز کو ایمان کا ہے اور یہ ایمان کس درجے کا ہے میں آپ کو آگے اسی آیت میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے وَلَوْ قَانُ عَبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَأَحْوَانُهُمْ وَأَشْیرَتُهُمْ چاہے وہ لوگ جو ہیں جو جناب رسولِ حُدَار اللہ سے دشنی رکھتے والے ہیں وہ ان کے اپنے باپ داداؤں ان کے بیٹےوں اولادوں ان کے بھائیوں یا ان کے کوئی قریبی رشتے داری کیوں نہ ہو یہ لوگ ہرگز ان کے ساتھ کسی قسم کا محبت یا تولہ نہیں رکھیں گے محبت نہیں کریں گے ان سے کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محالف ہیں اب اللہ نے قرآن پاک میں اس چیز کو ایمان کہا ہوا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محالف ہیں آپ تو ان سے محبت نہیں رکھنی جائی یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ ایمان ہے آگے دیکھیں اللہ نے جو بات کی ہوئی ہے بڑی عجیب ہے اللہ کہتا ہے اولائکہ یہ وہ لوگ ہیں قَتَبَ فِي قُلُوبِهَ الْإِمَانُ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں میں نے خود ایمان لکھ دیا بھئی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ایمان اپنا ثابت کرنا پڑے اللہ نے ان کے ایمان کے اوپر مور لگا دیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لوگوں سے محالفت کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محالفوں سے نفرت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ کہتا ہے میں نے خود ان کے دلوں پر ایمان لکھا ہے اور بھئی جس کے دل پر اللہ خود ایمان لکھے اس کا ایمان ویسا نہیں ہے جو ایمان کے پیچھے بیجے باگتا پھرے سورہ اجرات پڑھیں اس میں اللہ کہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو اللہ کہتا ہے ان کو کہہ دو یہ ایمان نہیں دائے بلکہ یہ اسلام لائے ہیں اسلام اور چیز ہے ایمان اور چیز ہے تو یہاں پہ اللہ اسلام کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ اللہ ایمان کی بات کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے ایمان والے نہیں ہیں میں نے خود ان کے دلوں کے اوپر ایمان لکھ دیا وَأَيَّدْهُمْ اور میں نے تائید کیا ان کی بے روح منہو اس روح سے جو اللہ کی طرف سے ہے بھائی یہ کوئی چھوٹے موٹے بندے نہیں ہیں وَأَيُدْخِلْهُمْ اور میں خود ان کو داخل کروں گا ٹھیک ہے جنات ان جنتوں میں تجریم ان تختحال انہار حالدین فیہا میں خود ان کو ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے حالدین فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اگر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وَرَضُوْا عَنْهُمْ اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ یہ اللہ کا گروہ ہیں اللہ کی پارٹی ہیں ٹھیک ہے اگر اللہ کہتا ہے اَلَا اِنَّ اللَّهُ اِنَّا حِزْبُ اللَّهِ حُمُ الْمُفْلِحُمْ اور یہ جو اللہ کا گروہ ہے یہی جو ہے فلاہ پانے والا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز لکھاتا ہوں یہ آیت ذہن میں رکھئے گا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے محالفوں سے نفرت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محالف بے شک ان کا اپنا ہاندانوں ان سے محبت نہ کریں تو اللہ کہتا ہے میں خود ان کے دلوں میں ایمان لکھتا ہوں اس روح سے اللہ کی روح سے تائید کرتا ہوں اور میں خود ان کو جنتوں میں داخل کروں گا تو یہ تو وہ بندہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محالفوں سے نفرت کریں بھائی کیا ابو طالب سے زیادہ اس آیت کا کوئی مصداق دنیا پہ ہے تو مجھے لا کے دو ابو طالب سے زیادہ مجھے کوئی ایک بندہ دکھاؤ جس نے دشمنی کی ہو اپنے قبیلے سے اپنے لوگوں سے جناب رسول خدا کے لیے میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو ابو طالب علیہ السلام جو ہیں سب سے زیادہ اگر مثال کا طور پہ یہاں پہ میں اپنی بات کو تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا مجھے آپ میں سے کوئی بھائی بات انفرمیشن کر دے کے جناب ابو طالب جو اپنے قبیلے کے ساتھ نفرت کرتے تھے جو اپنے لوگوں کے ساتھ لڑتے بڑھتے تھے جو اپنے لوگوں کے ساتھ جناب رسول خدا کے لیے محالفت لیتے تھے وہ کیسے وجہ سے لیتے تھے ریزن کیا تھی محالفت کی ابو طالب کا ان کے ساتھ کوئی زمین کا تنازہ تھا ابو طالب کا ان کے ساتھ کوئی تجارت کا تنازہ تھا ابو طالب کا ان کے ساتھ کوئی پسنل میٹر تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ابو طالب تو صرف اور صرف جناب رسول خدا کی اس دعوت کے پیچھے ان سے محالفت کر رہے تھے یہی وجہ تھی یا کوئی اور تھی اگر اس کے علاوہ کوئی وجہ تو میرے علم میں ضعفہ فرمائے آپ میں سے بھی مجھے بلکل یہی وجہ تھی تو اگر یہی وجہ تھی مجھے بھئی دنیا کے اندر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پوری بری دنیا کے اندر جتنی بھی ریٹن ہیمینسٹری ہے آج تک اسلام کی یا غیر اسلام کی اس میں مجھے کوئی ایسا کافر دکھاؤ نا جو اپنی اولاد اپنا مال اپنی آرچیز دعوت کے لگا دے دعوت ہے توعید کے لیے اور پھر وہ خود کافر ہو بھئی یہ کیسا کافر ہے جناب محمد مصطفیٰ جو اللہ کی طرف سے حالستان توعید کا پیغام لے کے آئے ہیں وہ دنیا کو توعید کا پیغام دے رہے ہیں اور جناب ابو طالب ان کی جوڑ توڑ ہر مطلب ممکن کوشش کر رہے ہیں جی جناب رسول حضاء صلی اللہ علیہ السلام کے بارے اور جناب ابو طالب گا ایک شیر آپ کی نظر کرنا چلوں اگر آپ کی ادھان پر دار ہوں تو علیہ بھائی یہی پہ پاوز نہیں ہے یہ شاید میر بھائی کی طرف نماز کا ٹائم آجسمنٹ تک ویٹ کر لیتا ہوں پھر بھائی یہی شیر سے ہی سٹارٹ کریں ٹھیک ہے دس منٹ پس پاوز لے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میر بھائی جائیں نماز پڑھ کے آج ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں جی جا کل لوگ خلی تب تک میں کوڑے کوئی سوال پوچھنو جب تک پاوز ہے یہ پوچھیں بھائی پوچھیں مطلب اس سے ریلیٹر نہیں ہوگا لیکن یہ ہوگا کہ بخاری بھائی کوئی ہوگا تو میرے یہ سوال ہے کہ جیسے اگر یہ کہہ گیتے ہیں جو عدیس لائے ہے کہنا میں کوفر والا نوزباللہ تو یہ تو جیسے کی ریل کیا پڑھتے ہیں رفول ایدین ہوا یہ سب کی عدیس اس کو کیسے صحیح ملت پڑھنے ہوتا کہ جیسے ایٹیز لائلت ہوگے تو ہر چیز پر کیسے یقین ہوگے تو رفول ایدین بھائی مسئلہ پڑھ پڑھ جائے گا مرزمال مکمل ہوگیا اس کو جی بھائی اچھا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کرانے پاک کے اندر ایک بہت لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میلہ کہتا ہے کہ جب بھی تو فاسق آپ کے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تائید کر لو اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کو آئیت دکھا دوں نہیں نہیں میں نے پڑھا تھا یہ والین بھائی کبھا کے بارے میں تھی تو اب قرآن پاک نے ہم کو یہ طریقہ دے دیا کہ جب آپ کے پاس کچھ فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی جانچ پڑھت کر لو پرطال کر لو مطلب دیکھ لو کہ تم کسی غلط خبر کی تائید ہی نہ کر دو اب بہاری اور مسلم جو ہے نا میں مطلب ذاتی طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں مجھے آپ نے شیعہ نہیں سمجھنا میں ایک سنی اور ایک سیل سے یہ آپ سے بات کر رہا ہوں اور بہاری مسلم کے حوالے سے میں آپ کو چاندے باتیں بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے پہلے وہ آپ کے گمان میں ہو یا نہ ہو بہاری مسلم کے اندر بہت سارے ایسے راوی ہیں جو سخت ترین دشمن اہلے بہت ہیں بہاری مسلم کے اندر وہ راوی مجود ہیں جو مولا علی کو استغفراللہ منزلے گھالیاں دیتے تھے بلکہ بہاری اور مسلم میں شاید آپ کو ایرانی ہو یہ بات جان کے بہاری اور مسلم میں ان بندوں کی روایات مجود ہیں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہیں مگر عام طور پہ امام ان کو جانتی نہیں ہے کیونکہ وہ یزید کو مشہور کر دیا گیا انہیں زیاد اور شمر کو مشہور کر دیا گیا جبکہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں کچھ صحابہ بھی ملوث ہیں تابعین ملوث ہیں اور بہت جید ہیں وہ اور ان سے بہاری اور مسلم نے روایات لی ہوئی ہیں اسی طرح ایک اور بندہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک بندہ ہے حضرت ابن عباس کا غلام ہے اس کا نام ہے اکرمہ بڑا مشہور ہے شاید آپ میں سے ایک سر جانتے ہیں اس کو اکرمہ کے بارے میں اہل سنت کی روایات کے اندر آتا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے بارے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ سخت ترین دشمن علی تھا وہ مولا علی کے بارے میں مطلب آپ کیا لینے کہ ناؤزبلا میں دالت گھالی گروچ بھی کرتا تھا اور اس طرح کی باتیں اس طرح کی لگویات بھی یوز کرتا تھا اور اکرمہ جو ہے بہاری اور مسلم کی بہت زیادہ روایات اس سے لی گئی ہیں بہاری اور مسلم کی جو روایات ہیں اہل سنت کے آن جو عدیث کو پرکنے کے اصول ہیں جن کو آپ اصول حدیث کہتے ہیں وہ صرف اس کے مطابق سہی ہیں اور وہ اصول حدیث اللہ یہاں اللہ کے رسول نے نہیں بنائے اہا بھئی آپ کا سوال تھا نہیں جی بھائی ذرا آن میوٹ رہنے میں مجھے تھوڑا نا آپ آگے سے مطلبہ آنا کرتے رہے نا مجھے پتا چلے کہ آپ بات سنو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بہاری مسلم جہاں انہوں نے جن اصولوں کے مطابق اصول حدیث کے مطابق جو حدیث جمع کی ہیں وہ اللہ یا اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں وہ بات میں جو عام لوگ ہیں مطلب اس دور کے علماء کہنے ان کے اصولوں کے مطابق انہوں نے وہ روایات دی تو وہ عدیث بلکل صحیح ہوتی ہے عدیث میں فرق نہیں ہوتا جب ہم کسی علیس کی ضعیفیاں صحیح ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم عدیث کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہم بیسیکلی اس کے مطلب سمجھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کے ذریعے وہ بات ہم تک پہنچی ہے ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا وہ ایسے بندے تھے جو رسول حدا پر جہور بانتے ہوں اور اگر کو ایک عجیب بات بتاؤں اہل سنت خود بھی بہاری اور مسلم کی ساری روایات کو صحیح نہیں مانتے پتہ آپ کو اس کا مولوی عساق اس دور کے بہت بڑے جید مفسر ہیں احمد علیہ انجینی کرتے ہیں تو ان کو اللہ پاک ماف کرے ہیں احمد علیہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس دور کا اس دور تھے مولوی عساق نے یہ بات کہی ہوئی ہے ان کی اگر آپ کہتے ہیں ویڈیو میں کوئی شیئر کر دوں گا اس میں وہ کہتے ہیں کہ بہاری مسلم کی بات روایات ایسی ہیں جن میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن پاک جو کہا وہ بدلا گیا ہے جیسے حضرت عمر کا قول بہاری میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں ہم آیت رجم پڑھتے تھے اب آیت رجم مجودہ قرآن میں کہی نہیں ہے پھر حضرت عائشہ جو ہیں ان کا قول لکھا ہوا ہے مسلم شریف کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو مطلب برزات والی آیت تھی دس بار دودھ دلانے والی یہ قرآن پاک میں پڑھی جاتی تھی تو وہاں پر لفظ بھی قرآن لکھا ہوا ہے کوئی کتاب بھی نہیں لکھا ہوا جس کی تعویل ہو سکتی تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عدیسیں صحیح ہو یا ان کی صندت جو بھی ہو اگر ان کی وجہ سے قرآن پاک کے اندر کوئی عرف آتا ہو تو ہم ان کا انکار کر جاتے ہیں ہم قرآن کو اپنس پر ڈاٹی دیں گے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ محفوظ ترین کتاب ہے اگر بہاری مسلم یا ان بڑی کتابوں میں بھی کوئی ایسی بات آئے جو قرآن کی محالفت میں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے تو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ حد بھی پوری بہاری مسلم کو نہیں مانتے بھئی دیکھا جاتا ہے نا کہ بہاری مسلم جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر اگر نقص کا سپاہ پان رہی ہو تو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کون سے راویوں سے آئی ہے ہم نہیں دیکھتے کہ وہ راوی کتنے سچے تھے کتنے پکے تھے ان کا سلسلہ سندہ متصلہ ہے کی نہیں ہم کہتے ہیں اگر قرآن کی محالفت میں آگئی تو بہاری ہو یا مسلم ہو وہ رات ہیں تو بھئی جس طرح آپ کے نزدیک قرآن اہم ہے نا تو میرے نزدیک رسول اللہ بھی ویسے یہ اہم ہے اگر آپ بہاری مسلم کی وہ روایات نہیں مانتے جن میں قرآن پاک کے شاہن شاہن کو گفتا ہی آئے تو پھر میں وہ نہیں مانتا جس میں رسول خدا کے بارے میں جاتی ہو کیونکہ رسول خدا قرآن سے کم تو نہیں ہے میرے بھئی جیو ان میں قرآن قرآن ہمیں ان کی وجہ سے ملے جناب رسول خدا سورس ہیں قرآن کا میرے بھئی اور قرآن پاک کے اندر جناب رسول خدا کی بہت زیادہ شاہن اور تمید تو میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ بہاری مسلم کی جو اس طرح کی روایات ہیں جن میں مطلب آپ کہہ لیں کہ قرآن پاک کے بارے میں اس طرح کی لینگویج یوز ہوئی ہو یا قرآن پاک کو مشکوق بنایا گیا ہو اہل سنت کے مطلب جو محققین ہیں وہ خود بھی اس کو فلی طور پر نہیں مانتے اگر اہل سنت واقعی بہاری مسلم کو سارا مانتے ہیں اور ان کے نظر میں بہاری مسلم ساری صحیح ہے تو پھر ہمیں مجودہ قرآن میں سے آیتِ رجم نکال کے دکھائیں مجودہ قرآن میں تو کہیں پہ بھی آیتِ رجم نام کی کچھ چیز ہی نہیں ہے آیتِ رزات مجودہ قرآن میں کہیں آئی نہیں بلکہ بہاری اور مسلم کے اندر اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسی روایات موجود ہیں جن میں قرآن پاک کے مطلب کچھ آیات کا ذکر ہے کچھ آیات اور ان آیات کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات ہیں اور آج وہ مجودہ قرآن میں آئی نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو شو کر دوں کر دیں علی بھائی علی بھائی اس پہ ایک سوال بیاد لیں پہلے آپ کر رہے پر پوچھتا ہوں ایک سکنٹ جی میں وہ پہلے آپ کو شو کروا لوں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے جی یہ جو میں روایات بتاؤں گا یہ بے شک آپ کھول کے دیکھ لیں یہ 2419 یہ مسلم کی روایت ہے جی 2419 ابو مساشری نے بسرہ کے کاریوں کو بلوایا جو قرآن پڑھتے تریک ہے وہ سب تین سو قارین کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن پڑھا اور ابو مسان نے ان سے کہا کہ تم بسرہ کے سب لوگوں سے بہترور وہاں کا قاری ہو سب قرآن پڑھتے رہو اور بہت مدد گزر جانے سے سست نہ ہو جاؤ کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں جیسے تم سیگلوں کے دل سخت ہو گئے مطلب قرآن پڑھتے رہا کرو اگر تم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دو گے قرآن کو بول جاؤ گے تو تم قرآن کے بارے میں سختی بڑھتا ہو گے قرآن سے غافل ہو جاؤ گے اور ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے حضرت ابو مساشری کیا کہہ رہے ہیں عربی پڑھے ہیں عربی میں لکھا ہوا ہے ہم ایک سورت کی قرآن کرتے تھے جو طول میں اور سخت وعیدوں میں سورہ برات کے برابر تھی سورہ برات سورہ توبہ ہے یہ کوئی چھوٹی مٹی سورت نہیں ہے سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں تو سورہ توبہ بہت لمبی سورت ہے قرآن پاک کی تو ابو مساشری کہتے ہیں ہم ایک سورت پڑھتے تھے یہاں پہ لفظ سورت لکھا ہوا ہے اب اس میں انہوں نے کہا پھر میں اسے بھول گیا مطلب وہ سورت ہم بھول گئے مگر اتنی بات یاد رہی کہ اب یہ اگر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بات یاد رہی یہ لکھا ہوا ہے اب یہ انہوں نے جو پڑھا ہے یہ اس سورت کی آیت ہے یہ انہوں نے پڑھا ہے کہ آدمی کے دو مگر مال کے تب بھی تیسرا ڈونڈ رہا تھا اور آدمی کا پیٹ نہیں بڑھتا مگر مٹی سے آگے کہتے ہیں اور ہم ایک اور سورت پڑھتے تھے اور اس کو مصبحات میں کی ایک سورت کے برابر جانتے ہیں پھر وہ بھی بھول گیا تو یہ تو بھئی کسی یہ قائد کی بات نہیں ہو رہی اگر آپ مسلم کی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ مندالک قرآن میں نقص ماننا پڑے گا اور یہ سیم یہی روایت گوہاری میں موجود ہے یہ دیکھیں یہ سیگوہاری ہے اس کے اندر دیکھیں نہیں یہ حدیث نمبر ہے سکس فور تھری سیمن یہاں پہ وہی لکھا ہوئے کہ کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک پورے مال کی وادی ہو تو وہ یہی چاہے گا کہ اس طرح کی ایک اور وادی اس کے پاس ہو جو مال سے پڑی ہوئی ہو اور کوئی چیز جیے وہ انسان کے لالج کو ختم نہیں کر سکتی اللہ تراب سوائے بٹی گئے اور اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو اللہ سے توبہ کرے اب ابن عباس جائے ہیں لسنت کیاں قرآن کے سب سے جئے دول مامے سے ایک ہیں تو اب ابن عباس اب ابن عباس کیا کہتے ہیں فلا عدری کہ مجھے پتہ ہی نہیں مجھے اس بات کا ادراک ہی نہیں مِنَ الْقُرَانِ حُوَا عَمْلَا کہ یہ جو اوپر والی آیت ہے یہ قرآن میں سے ہے کہ نہیں اس کی دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ابن عباس نے کہا کہ مجھے ملوم نہیں کہ یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں تو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ قرآن میں کہ ہے کہ نہیں اور اوپر جنابِ عبو موسیٰ عشی جو ہیں صحابی رسول وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی ایک صورت تھی اس کی آیت ہے اور وہ صورت سورہ توبہ کے برابر اب اہل سنت کے جو اپنے جید الماء ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بے شک سہیل سند روایات ہیں مگر یہ قرآن میں نقص کا باعث بن رہی ہیں تو قرآن سچ ہے قرآن عقیہ بہاری مسلم قرآن کی طرح نہیں ہے اگر بہاری مسلم کی ان روایات کو مانا جائے تو پھر قرآن کا انکار کرنا پڑے گا تو ہم بھئی ان روایات کا ان حدیث کا انکار کرتے ہیں قرآن عقیہ قرآن سچ ہے قرآن میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے تو قرآن ہمارے لیے اہم ہے یہ اہم نہیں ہے تو جس طرح آپ قرآن کو سامنے رکھ کے ان حدیث کا انکار کر سکتے ہیں تو پھر بھئی اگر رسول اللہ اور اہل بیعت کے مطلق کوئی ایسی نظیبہ بات ہو بہاری میں تو ہم بھی اس کو نہیں مانتے کیونکہ جناب رسول اللہ حدہ فرماتے ہیں انہی تارے کو فیقم ہو سکتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاروں جو بہت بہاری ہیں ایک قرآن ہے اور اہل بیعت ہے ٹھیک ہے تو اہل بیعت اور قرآن جو ہیں یہ دونوں ایک وزن کی چیزیں ہیں تو اگر قرآن کے اندر کوئی نقص اتواب نہیں مانتے تو اہل بیعت کے اندر ہم بھی نہیں مانتے اب بھی اس کی جانچ پھٹک کریں گے نا ٹھیک ہے یہ میر بھائی آگے ہیں جی میر بھائی والیکم اسلام جی جی علی بھائی بس یعنی کنٹینو کریں واپس آگے نواز پڑھ کے وہیں اسے وہ جب سنا رہے تھے نا پویم آگے 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 ٹھیک ہے جی باقی یہ جو بات میں نے کی یہ اصول ہے دی اس کے بارے میں اس میں اگر کوئی مطلب مسئلہ ہو تو یہ بات میں میں ڈسکو کر لوں گا کیونکہ یہ ذرا ایک آپ کہہ لیں کہ ذرا بھاری بات ہے اکثر بندے جو ہیں وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتے تو اس لئے میں ان موضوعات پہ ذرا کم بات کرتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک شیر دکھاتا ہوں سرکار ابو طالب کا جی بھائیو یہ کتاب نظر آ رہی ہے آپ کو دلائل النبوہ یہ دلائل النبوہ کتاب ہے اور یہ جی امام بیحکی صاحب کی کتاب ہے اور بیحکی اہل سنت کے علماء میں بڑے جید عالم ہیں اور یہ دلائل النبوہ کتاب بڑی مشہور ہے اکثر اگر آپ میں سے کوئی محمد علی انجینئر یہ ہیں یہ وڑی جو سپیکر ہیں جیسے مولانا صاحب صاحب ہیں اگر آپ ان کی تقریر وغیرہ سنتے ہیں اگر آپ ان کے ریگولر واتچر ہیں تو آپ نے یہ ضرور بھی ضرور اس کتاب کے بارے میں سنا ہوگا ٹھیک ہے وہ اکثر اس میں سے دلائل النبوہ میں سے یہ بات کرتے ہیں دلائل النبوہ میں جناب ابو طالب کی ایک شیر کا ذکر ہے اردو میں سے انہوں نے کار دیا ریبیک میں لکھا ہوا ہے ابو طالب نے ان کے سحیفے کے بارے میں شیر کہے اور اس جماعت کی مدہ و طریف کی جنہوں نے اس سحیفے سے بھرات اور لا تلقی کا اظہار کیا تھا اور جنہوں نے اس ماہدے کو توڑ دیا تھا جو اس میں تھا اور ان اشار میں سے اس نے نجاشی کی طریف بھی کی تھی ابو کہتے ہیں موسیٰ بن اقبہ نے وہ اشار ذکر کیے ہیں اب یہاں پہ اس نے صرف یہ لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے یہاں پہ کچھ شیر کہے وہ شیر نہیں لکھے ہوئے مطلب وہ جناب ابو طالب کے لئے شیر ہیں وہ اردو ترجمہ میں سے کار دیئے گئے ہیں عربیت وریان دیکھتے ہیں جیس کا یہ دلائل النبوہ ہے دیشکی کی اس کے اندر دیکھیں نہیں وَا اِنشَا عَبُو طالب یَقُولُ شیر اور وہاں پہ جناب ابو طالب نے کچھ شیر انشاہ کیے ہوا زکرہ موسیٰ بن اقبہ تلکال ابیات اور موسیٰ بن اقبہ نے موسیٰ بن اقبہ جو ہے یہ امام بہاری کے استادوں میں سے اس نے وہ شیر نکل کیے ہیں یہ آٹھ نمبر آشی ہے وہاں پہ آٹھ نمبر آشی ہے پہ یہ شیر دکھا ہوئے یہ ذرا گھوڑ سے دیکھئے گا نظر آرہا ہے شیر اب بھائی نظر آرہا ہے جناب ابو طالب فرماتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں پہلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں یہ واضح لکھا ہوئے ہیں تو جناب ابو طالب تو جناب رسول حدا کی محمد مصطفیٰ کی نبوت کے قائل ہیں میرے بھائی یہ دیکھیں جی آگے میں باقی کتابوں میں سے بھی آپ کو یہ شیر دکھا دیتا ہوں یہ سیرت ابن حشام ہے اس کے اندر دیکھیں جی یہ دیکھو کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہم نے محمد کو ایسا نبی پایا ہے جو موسیٰ کی طرح اگلی کتابوں میں اس کا حال لکھا ہے تو میرے بھائی نابی رسول حدا کی نبوت کے قائل ہیں اللہ باری تعالی کی الحمد کرتے ہیں اس کی طعید کے قائل ہیں اور مسلمان کون ہوتا ہے بھائی یہ دیکھو یہ کتاب ہے مقدسی کی مقدسی کے بارے میں پتا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کو مقدسی آل سنت کے بہت جید علم ہیں اگر نہیں پتا تو ان کا تعرف کروا دیتا ہوں میں کروا دیتا ہوں ایک سیکنڈے یہ آکھ ہے یہ بھائی حضرہ دیان نہیں دیگا آواز آرہی ہے مری یہ نام لکھا ہوگا ہے عبداللہ بن احمد بن قدامہ المقدسی ٹھیک ہے تو یہ سیر الامن نے بلایا ہے زہبی ساتھ کی نا اس کی جل نمبر ہے تیرہ اس میں لکھا ہوگا ہے یہ دیکھیں محمد بن عبدالواب بن عبدالرحمان اسماعیلی اور منصور زیال مقدسی ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے جی شیخ الامام الحافظ القدوال محقق الجود الحجت بقیات السلف یہ بڑی عدی باتیں ہیں یہ شیخ ہے امام ہے حافظ ہے قدوائے مطلب بہت بڑی زیادہ ہے محقق ہے المجود ہے حجت حجت وہ ہوتا ہے جو دلیل ہو مطلب جو بات کر دے وہی کافی ہے ٹھیک ہے بقیات السلف اور جو علیہ سمد کے سلف ہے نا ان کا بقی ہے مطلب ان میں سے باقی رہنے والا یہاں آپ کہہ لیں تو ان کا ایک خواست ندین ہے ان میں سے زیادہ دین ابو عبداللالسالی المقدسی الجمائلی سمتمشقی الحملی یہ حملی لگتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے جی مقدسی صاحب کے ان کے بارے میں آتا ہے جی یہ صاحب کے ان کی کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ہاں یہ دیکھیں سالت و زکی و دین البرزالی ان شیخنا زیاد کالا حافظ سکھا جبل دین خیر کہ یہ حافظ ہیں سکھا ہیں پہاڑ ہیں دین اور خیر ہیں ٹھیک ہے آگے آئے ما جا بعد دار کتنی مثلو شیخنا زیادہ کما کالا کہ دار کتنی کے بعد جو ہے نا یہ مقدسی صاحب سے بڑا مارا کوئی شیخ نہیں ہے آگے کہا جاتا ہے یہ عظیم و شان بندہ ہے فی الحفظ و رجال و مارفت و رجال فی حفظ میں اور علم رجال میں یہ عظیم و شان تھے وَهُوَا قَانَ الْمَشَارَ الَا فِي عِلْمِ صَحِحِ اللَّهِ حَدِيث اور یہ علم عدیث میں جو صحت ہے نا اس کے بارے سے مطلب بہت جید بندہ تھا وَسُقِی محی اور اس کی سکم کے بارے سے مطلب عدیث کے اندر جو صحت اور سکم ہے نا اس کے بارے میں ان کی بہت اب کہہ لیں کہ مار آئے تو آئینی مثل ہو کہ میری آنکھوں نے اس سے بہتر کو بندہ دیکھا ہی نہیں ہے جو علم عدیث اور سکم عدیث کے بارے میں اس طرح دیئے دو وَقَالَ عُمَرْ بِنْ الْحَاجِبْ شَيْحُنَا زِعَارَ شَيْحُ وَقْتَهِ وَنَصِیرُ وَحْدَةُ الْعُلْمَائِهِ وَحِفْضًا وَسِّقَةً وَدَيْنًا مِنَ الْعُلْمَاءِ رَبْبَانِيينَ عُلْمَاءِ رَبْبَانِيينَ مطلب بہت بڑے جو یہ ظلمہ میں سے ہو وَا اَكْبَرُ وہ اس سے بڑے ہیں مَنْ اَنْ يَدُ اللَّهِ عَلَىٰهِ مَسْلِيكَمْ کی کوئی مثال بیان کی جائے تو یہ کچھ چھوٹا موٹا نام نہیں ہے میرے بھائی تو ان کا شیر ہے انہوں نے بھی جناب ابو طالب کے بارے میں وہ چیزیں کیا کہ ابو طالب نے وہ شیر بولا ہویا کہ علم طالب ہو کیا تم علم نہیں آگے دیکھیں یہ کتاب ہے یہ اسلام کے اندر جو سیرت کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب ہے اور یہ امام بہاری سے بھی بہت عرصہ پہلے گزرے ہیں ابن عساق صاحب تو یہ ابن عساق صاحب انہوں نے بھی جناب ابو طالب کا وہ شیر نکل کیا ہویا تو یہ جناب ابو طالب جوہین کے بارے میں بلکل واضح آتا ہے کہ جناب ابو طالب جناب رسول خدا کو نبی مانتے تھے اور جناب ابو طالب نے گزرشتہ کتب بھی پڑی تھی مطلب وہ جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تسول اللہ کی نبوت اور گزرشتہ کتب ان سب کے گزرشتہ کتب کے عالم بھی تھے اور ان سب کے اوپر وہ ایمان بھی رکھتے تھے اور انہوں نے کتبہ پڑھا انہوں نے آغاز بھی اللہ کی تو اجسے کیا الحمدللہ سے کیا تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو میرے بھائی کو پاگل ہی ہوگا جو جناب ابو طالب کے بارے میں اس طرح قوائم و گمان رکھتا ہو اور یہ دیکھیں انہیں ماجہ کے جو روایت ہے اس میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے ابو طالب کی فاضد کی ہے رسول اللہ کی فاضد کی ابو طالب کے ذریعے اور جس کی مطلب جو اللہ جس کو وسیلے کے طور پر استعمال کرے جس کو ایک سورس کے طور پر استعمال کرے اپنے حبیب جناب رسول اللہ کی فاضد کیلئے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا بندہ ہے جس کے بارے میں مجھے یہاں کسی بھی بندے کوئی زبان درازی کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک بات کے لیے روگی بھائی ہو جی بھائی مزید اگر آپ مزید اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک دور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں جی بتا دیں یہ دیکھیں یہ موجم القبیر ہے اس کے اندر دیکھیں یہ جناب ابو طالب کے والے سے عدیث موجود ہے اور یہ عدیث جو ہے مستدرک علاقہ میں بھی موجود ہے یہ دیکھیں یہ بڑی عجیب عدیث ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ابو طالب بیمار اگر ان کی بہماری شدہ تحتیار کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو بھی ابو طالب نے حضور سے کہا اے میرے جچا کے پیٹے آپ نے اس رب سے دعا مانگے جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں یا ابن اخی اے میرے بطیجے جناب رسول خدا کو جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں ادعو ربک اللہ زیبہ ساکا اس رب سے میرے لئے دعا کریں جس نے آپ کو مبعوث فرمایا کہ وہ مجھے صحت عطا فرمائے وہ نبی کریم نے ان کے لئے یہ دعا مانگی اللہمہ اشتی امین کہ اے اللہ تو میرے چاچا جناب ابو طالب کو شفا دے تو بھئی جناب ابو طالب تو مان رہے ہیں کہ جناب رسول خدا اللہ کے طرف سے مبعوث ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جناب رسول خدا کی بیسک کو بھی مانتے ہیں اور وہ اللہ وحدہ الاشریک کو بھی مانتے ہیں کہ وہ ان انبیاء کو مبعوث کرتا ہے ان کا ایمان بالکل واضح ہے میرے بھئی ان باتوں سے چید ہے تو یہ دیکھیں یہ انس فرماتے ہیں انس فرماتے ہیں کہ وہ فوراں ٹھیک ہو گئے مطلب وہ دعا ان کے حق میں اللہ نے قبول کر لی رسول اللہ کی یوں لگا جیسے ان کی رسیاں کھول دی گئی ہیں مطلب بیسے لگا جیسے ان کو بلکل وہ ازاد ہو گئے ہیں بیماری سے ان کو کوئی دھماری تھی نہیں تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو مبعوث کیا اس لیے وہ آپ کی بھی بات مانتا ہے ٹھیک ہے تو آگے جناب رسول خدا نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا اگر تو اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ بھی تیری بات ضرور مانے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ عربک پڑھوں میں عربک میں تھوڑی اور بات ہے عردو میں تھوڑی سی ڈنڈی مار رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوگا ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا اے میرے چچا اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ آپ کی اطاعت کرے گا ٹھیک ہے جی تو رسول اللہ یہ بات کسی کافر کو کہہ سکتے ہیں نیسے کتنا افسوس کی بات ہے علی بھئے مطلب عربی میں کتنا ڈیفرنٹ لکھا ہوتا اور دو میں کتنی بڑی بڑی غلازاتیں بھرتے ہیں یہ دیکھیں عربی میں لکھا ہو ہے وَأَنْتَ يَا أَمَّا إِنْ عَطَعَتَ اللَّهِ وَأَيْ مِنِ جَچَا اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے لَا يُتِيَنَّكَ تو اللہ آپ کی اطاعت کرے گا بھئی ابو طالب کی ایسی فضیلت ہے کہ جتنی بھی رسول اللہ کی امت ہے وہ ساری ایک طرف اور یہ رسول خدا نے جو جناب ابو طالب کے بارے میں کہا یہ ایک طرف یہ بہت بڑی بات ہے آگے اللہ صاحبہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے چچا جان اگر آپ اس کی اطاعت کریں گے تو آپ کی بات بھی ضرور مانے گا اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ آپ کی بات مانے گا ٹھیک ہے تو یہ آگے موجم القبیر ہے اس میں بھی 3973 ہے وہاں پہ بھی لیکھا ہو گیا تو یہاں پہ ایک چیز ہے یہ دیکھیں ابو طالب نے ان کو بلایا اور کہا یہاں آئیے باتیجے کہتے ہیں کہ حضور واپس آئین کے پاس اور انہوں نے کہا کہ باتیجے اب جائیے اور دین کی طرف دعوت کے بارے میں کہتے رہیے جو پسند کریں مطلب ابو طالب نے جناب رسول خدا کو واضح کہا یہ یا رسول اللہ اور دین کی طرف پورے ان حیباد کے ساتھ جو آپ کا دل کرے اس طرح دعوت دیں اللہ کی قسم میں کبھی بھی آپ کو کسی چیز میں بے یارو مددگار نہیں چھوڑوں گا مطلب وہ پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے رسول اللہ کو اور کس بات میں کہا رہے تھے دعوت میں کہا رہے تھے کسی پسنل میٹر کے لیے تو نہیں کہا رہے تھے بھائی ان کا اللہ معاف کرے کہ انہوں نے کوئی اپنی اس میں سے کوئی فائدہ لینا تھا وہ حالستان جناب رسول خدا کو دعوت میں سپورٹ کر رہے تھے اور جو دعوت میں سپورٹ کر رہا ہو اللہ معاف کرے اس کے بارے میں ایسی بات میں کہ وہ کافر ہے اور یہ ہے وہ پرہل سنت کے ہاں یہ روایات ملتی ہیں میں آپ کو ایک چیز لکھاتا ہوں یہ دیکھتے گا رہا یہ دیکھیں یہ الودایہ و انہایہ جلد نمبر دو میں اس میں لکھا ہوا ہے بعض راویین نے کچھ ایسی حادث روایت کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب ایمان لے آئے تھے تو میرے بھائی پھر آمین کو مانتے ہیں ہم اس پیت مان کرتے ہیں کیونکہ قرائن تو یہی شو کر رہے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام نے جس طرح جناب رسول خدا کو دعوت میں سپورٹ کیا ہے اور ان کی نبوت کو جناب موسیٰ کی نبوت کو اور ربزشتہ کتابوں کو ماننا ہے اور جناب رسول خدا کی نبوت کو اور اللہ کی توعید کو اللہ کی عمد کو بیان کیا ہے حد کو دریجت ابراہیم کا ہے اور آپ کہہ لیں کہ کعبات اللہ کے تولی تھے وہ متولی تھے کعبات اللہ کے محافظ تھے اور حاج کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے تو اب اگر یہ ساری باتیں مانی جائیں تو میرے بھائی یہ تو پھر بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے ایمان میں تو کوئی شک نہیں ہے اور وہ کہتے تھے کہ میں دین عبد المطلب پہ ہوں اور عبد المطلب کو اللہ نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے ان کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کے بعد میں جو اس طرح کے مطلب اپکیالیں معاملات کیے گئے ہیں جن میں ان کے جنابِ بطالب اور حصولِ حدا کے والدین کے بارے میں اس طرح خدماتیں نہیں ہیں توٹل فیبریکیشن ہے میں ان کو نہیں مانتا میرے بھائی مادرت کے ساتھ اور اگر آپ کہیں بہاری مسلم میں لکھا ہوا ہے تو بہاری مسلم اور آپ کی صحیح حدیث میں تو پھر قرآن پاک کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو میں ان کو نہیں مانتا بھائی اگر قرآن پاک آپ کے لئے ہاں میں تو میرے لیے رسولِ حدا کا ہاندان بھی ہے تو قرآن پاک کی افاظت پر اس طرح ایمان ہے جنابِ رسولِ حدا کے والدین اور جنابِ رسولِ حدا کے چجاب دالب اور ان کے جو اجزاد ہیں مجھے ان کی طہارت پر ان کے مومن ہونے پر کوئی شکنی بلکہ میں تو اگر آپ کہیں تو ایک آخری چیز آپ کو دکھا دو جو بھائی جی جی علی بھائی اور میں تو کہہ رہا تھا علی بھائی وہ سلپ بھائی بھی اگر آپ لیانے اینڈ میں تاکہ بلکل سیل ہو جائے تو بیسٹ ہو جائے جی میں وہی دکھانے لگا تھا اچھا اچھا جزاک اللہ یہ دیکھیں جی یہ آخری میں آپ کو چیز دکھانے لگوں اور یہاں سے مطلب بلکل بات کلیئر کٹ ہو جائے گی اگر یہ چیز دیکھ کے بھی کسی نے نہیں ماننا تو پھر میرا بھائی میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا یہ کتاب ہے تبقات القبرا محمد ابن ساتھ کی اور یہ امام بہاری سے پہلے کا بندہ ہے امام بہاری سے تقریباً کوئی تیس چالی سال پہلے کا ہے تو یہ دیکھیں یہ آیت ہے قرآن پاک کی سورہ شورہ آیت نمبر دوسو انیس اللہ کہتا ہے میں آپ کو فیراتا رہا ہوں آپ کو منتقل کرتا رہا ہوں سجدہ کرنے والوں میں تو ابن عباس جو ہیں وہ قرآن پاک کی سائد کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا ایک نبی سے دوسرے نبی کی صلب میں منتقل ہوئے جہاں تک کہ جب آپ مطولد ہوئے آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نبی تھے اب یہی دیکھیں ذکرہ اس بات کا ذکر من والد رسول اللہ کے رسول اللہ کی ولادت کے بارے میں من الانبیاء کہ عزور سرور کائنات انبیاء میں سے تھے مطلب ان کے جو اجداد ہیں وہ سارے انبیاء ہیں آگے دیکھیں اب قات ابن سعاد اس کا اردو وریان ہے ابن عباس آید و تقلع و قفی ساجدین ابن عباس اس آید کے بارے میں اے پیغمبر تجھے سجدہ گزاروں میں پلڈتے رہے کی تفسیر میں روایت ہے کہ ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر اور دوسرے سے تیسرے پیغمبر کی پشت میں خدا تجھ کو منتقل کرتا رہا مطلب رسول اللہ جتنے لوگوں کی پشت میں رہے ہیں وہ سارے کے سارے پیغمبر تھے ٹھیک ہے تاں کہ خود تجھے پیغمبری عطا فرما کر مبوض کیا یہاں تک کہ آپ بھی پیغمبر کے طور پر دنیا پر تسریف رہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اوپر رسول اللہ کا فرمان لکھ رہے ہیں اور یہ بہاری کی ہوایت ہے نبی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور یہ بالکل جوت نہیں ہے انا ابن عبد المطلب اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں نبی اللہ علیہ السلام اپنے نبی ہونے پہ اور ابن عبد المطلب کا بیٹا ہونے پہ فاہر کرتے تھے میرے بھائی آگے دیکھیں جی یہ کتاب ہے المختصر الزوائد مسند البزار اور یہ تحریر ہے آفذ ابن حجر اسکلانی کی ابن حجر اسکلانی جو ہیں یہ اہل سنت کے ہاں بہت جید علماء میں شمار ہوتے ہیں اسماع و رجال میں زہبی اور ابن حجر اسکلانی جو ہیں ان دونوں کے مختاج ہیں اہل سنت تو ابن حجر اسکلانی اسی روایت کو لے کے آئے ہیں ان ابن عباس وَتَقَلَّبَكَفِ السَّاجِ دِينَ قَالَ مِنْ صُلْبِ نَبِيًا الَا صُلْبِ نَبِيًا حَتَّى صَرْتَ نَبِيًا اسنادُ بُو حَسَن مطلب یہ روایت ضعیف نہیں ہے اس کی سنت بھی ہے سن اور ابن عباس جو قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں لسنت میں وہ فرمارے ہیں کہ تَقَلَّبَكَفِ السَّاجِ دِينَ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے جناب رسولِ حُدَا کو ایک نبی کی صُلْب سے دوسرے نبی کی صُلْب میں منتقل کیا اب آپ آگے دیکھیں یہ کہتے ہیں وَا نیچی آجن یہ دوبارہ انہوں نے اسی کتاب میں تھالنس نمبر روایت پلی ہے وَتَقَلَّبَكَفِ السَّاجِ دِينَ نبی کی صُلْب سے دوسرے نبی کا صُلْب میں آیا آگے دیکھیں یہ کتاب ہے مَوْتْ جَمَ الْقَبِيرَ تَبْرَانِ اس میں اس کی ڈیار میں جلد ہے اس میں حدیث نمبر ہے بارہ زار اکیس تو اس میں وہ ابن عباس کا قَالَبَتَقَلَّبَكَفِ السَّاجِ دِينَ قَالَمِن نَبِي الْنَبِي حَتَّا اَخْرَجَتْ نَبِيَن تو اس کے بارے میں نیچے دیکھیں یہ مَجْمَعُ زُوَائِد مَجْمَعُ زُوَائِد بھی بڑی مشہور کتاب ہے یہ امام ابن عجل اسکلانی کے استاد ہیں حیثمی صاحب تو حیثمی صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے پورا قَال باندھا ہے قَالِ اللَّهِ تَالَى وَتَقَلَّبَكَفِ السَّاجِ دِينَ اشورِ ابن عباس تَقَلَّبَكَفِ السَّاجِ دِينَ اس کے بارے میں رواح البزار اس کو بزار نے روایت کیا وہ جو میں نے ابن عجل اسکلانی آپ کو پہلے حوالہ دیا جو انہوں نے حسن کہا وہ کہہ رہے ہیں وَتَبْرَانِي اور تَبْرَانِي میں روایت کیا وَرَجَالُ هُمَا اور ان کے جتنے رجال ہیں جتنے راوی ہیں رجال السحی وہ سارے صحیح ہیں ان کے بہاری مسلم کے راوی ہیں غیرہ شریف بن بشیر ہاں صرف ایک مندہ شریف بن بشیر وہ بہاری مسلم کا راوی نہیں ہے مگر ہوا سکھا وہ بندہ سکھا ہے تو یہ بالکل صحیح سنند روایت ہے میرے بھائی آگے دیکھیں دوبارہ انہوں نے ایک اور اپنی مطلب اسی کتاب میں حیسمی صاحب نے دوبارہ یہ روایت لیا ہے اور انہیں یہاں پہ غور کیجئے گا یہاں پہ لکھا ہوئے کتاب علامات النبوہ کہ جناب رسول خدا کی جو نبوت کی علامات ہیں ان کا بیان تو یہاں پہ آ رہا ہے باب فی کرامتِ اصلے ہی کہ نبی اللہ علیہ السلام کی جو اصل ہے نا نبی اللہ علیہ السلام کی جو جھڑ ہے جو رسول اللہ کا حاندان ہے جو رسول اللہ کے والدین ہیں ان کی کرامتیں بزرگی کرامت ربی میں کہتے ہیں نا تقریم سے ہے عزت سے ہے بزرگی سے ہے ان کی کرامت کا باب ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہی روایت لیا تیرہ زار آٹھ سو انیس ابن عباس تو اسمی صاحب کہتے ہیں رواح البزار اس کو بزار نے روایت کیا اور امام ابن حجر اسکلانی نے اسی کو حدیث حسن کہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضعیف نہیں ہے یہ حسن ہے میرے بھئی آگے دیکھیں حدیث المختارہ یہ وہی زیاء اللہ دین مقدسی ہیں جن کا پہلے میں نے آپ کو تعرف کروایا مقدسی صاحب ٹھیک ہے ان کی کتاب ہے کتاب المختارہ تو اس کے اندر دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انیس یہ ایک سو اٹھارہ سنادہو حسن ایک سو انیس کے لئے سنادہو حسن تو یہ ایک سو اٹھارہ یہ یہ وَتَقَلَّبَكَ فِسَاجِدِين مِن نَبِيًّ الْنَبِي حَتَّى اُخْرِجَتْ نَبِيًّ تو آگے اٹھارہ ایک سو انیس ہے وہاں پہ بھی پڑھ دیں وَتَقَلَّبَكَ فِسَاجِدِين مِن نَبِي الْنَبِي مطلب رسول اللہ ایک نبی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں یا اوپر والا جو سلسلہ سند وہاں پہ رسول اللہ ایک نبی سے دوسرے نبی کی سلم میں آئے ہیں تو یہاں پہ تو بھئی ثابت ہو رہا کہ رسول اللہ کے والدین جو ہیں نبی پاک کے جو فالد ہیں دادہ ہیں پردادہ ہیں یا ان کے اوپر جو اجداد ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء ہیں اور اس کی دلیل ایک اور بھی آپ کو دوں گا یہ دیکھیں کتاب اتوئید ہے اس آج بن مندہ کی اس کے اندر بھی وہی روایت ہے کہ وَتَقَلَّبَ كَفِسَّ عَجِدِينَ ٹھیک ہے وَقَالَ عَضًا لَنْ نَبِيَ آگے دیکھیں جی اگلے سوچے آجیں سن سن یہ دیکھیں قَالَ مَنْ نَبِي إِلَنْ نَبِي الَعَنْ عَبْدَ صَلَّهُ عَزَّ وَجَلُ مطلب اللہ نے نبی میں سے دوسرے نبی کے سلم میں رسولِ حُدَا کو منتقی تھی ہے آگے آئیں جی یہ کتاب شریعہ آجری صاحب کی یہ بھی امام ہے علیہ السلمت ہے بہت بڑے جیئے امام ہیں انہوں نے دیکھیں ذکرِ قَالَهُ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ذکر وَتَقَلَّوْ وَقَفِسَّ عَجِدِينَ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسولِ حُدَا فرماتے ہیں اَتْطَحِرَاتْ مِنْ نِقَا اَسْسَحِي مِنْ لَدُنْ نِي آدم کہ جنابِ آدم علیہ السلام وَنَّا قَلَنْ فِي أَسْلَاب اَتْطَحِرَاتُ میں تاہر لوگوں کی صلبوں سے ہوتا ہوا جنابِ آدم علیہ السلام کے بعد مطلب جتنے بھی میری صلب کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے تاہر تھے حضور کے جاتھی تھے تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ لکھا ہوگا ہے کہ یہ دیکھیں وَتَّقَلَّبَ قَفِسَّ عَجِدِينَ مَحَذَا آیا اسلام نبیین حَتَّى وَلْدَ تَامَحُد یہ کتاب ہے الشفا الشفا بہت جہید کتاب ہے اہل سنت کے ہاں بہت بڑا نام ہے قاضی ایاز شاید آپ اس کو جانتے ہوں اہل سنت جو ہے نا جو پریلوی ہیں وہ ان کے بارے میں مطلب آپ کہلیں کہ بہت حقیدت رکھتے ہیں تو یہ قاضی ایاز صاحب نے بھی یہ والا قول نکل کیا ہے یہ آپ کو دکھتا ہوں یہ دیکھیں وَنِ بِنِ عباس تَقَلَّبَ قَفِسَّ عَجِدِينَ قَالَ مِنْ نَبِي إِلَى النَّبِي حَتَّى اَخْرَجَتَ اَخْرَجَتَا نَبِيًّ تو اگر آپ آئے جائیں جی قوت القلوب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے وَتَقَلَّبَ قَفِسَّ عَجِدِينَ تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اصلاب الانبیاء فِي اصلاب الانبیاء مطلب انبیاء کی صرف میں اَقَلَّبَ قَفِسَّ عَجِدِينَ اللہ نے آپ کو منتقل کیا ہے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی صرف میں حتیٰ اَخْرَجَتَ 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 حتیٰ کہ آپ کو جناب اسمائل کی ذریعت میں سے مطلب پیدا فرمایا آگے آپ آجائیں جی یہ کتاب ہے تاریخ دمیش کی بنیاء ساکر کی تو یہاں پہ بھی آیا ہوا ہے وَتَقَلَّبَ قَفِسَّ عَجِدِينَ وَقَوْلَ مِن نَبِيَ لَن نَبِي حَتّٰ وَخَرَجَتْ لَبِيَنَ تو یہ جو روایت اہل سنت کے آئیے تواتر کے ساتھ نکل ہوتی رہی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرتا جلوں تاکہ آپ کو تھوڑا واضح ہو جائیں یہ نظر آ رہی ہے یا صحیح طرح آپ کو اللہ نے کہا تھا نا تو یہاں پہ دیکھیں اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے یہ جن بندوں کو اللہ نے مصطفیٰ کر لیا ان کے اوپر سلام ہے تو اس کے ترجمے میں نے لکھا جن کو اللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنا مطلب جن کو اللہ مصطفیٰ کرتا ہے اللہ یہاں کو نبوت اور رسالت کے لیے چنتا ہے اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنتا ہے یہ اللہ کے مصطفیٰوں نے کا مانا ہے یہ اللہ کے مصطفیٰ کرنے کا مانا تو جناب رسولِ خدا علیہ السلام کی بلکل سید صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ مسلم شریف میں یہاں پر رسولِ خدا فرماتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کیا کنانا کو اسماعیل کی اولاد میں سے اور قریش کو کنانا کی اولاد میں سے اور بنی آئیشم کو قریش میں سے اور مجھے بنی آئیشم میں سے اور یہاں پہ کیا مقنام ہے امام مسلم وہ لکھ رہے ہیں فضلِ نصبِ نبی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کی فضلت ہے اس کے مطلق یہ بابا ہے اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں اوپر جتنے تھے وہ سارے کے سارے مصطفیٰ تھے جناب عبداللہ رسول اللہ کا نصب ہیں جناب رسولِ خدا کے جو پردادہ ہیں جناب عبدالمطلب وہ رسولِ خدا کے مطلب نصب سے ہیں جناب حاشم یا ان کے اوپر جناب عبد مناف جناب قصائی مرہ کلاوی یہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں کے چنے وہ مصطفیٰ بن دے ہیں تو ان کو اللہ نے ان لوگوں کی ادایت کے لیے یا نبوت کے لیے چنا تھا اور وہ جو تقلع بقی ساجدین جناب اگنے باس کا کول ہے کہ رسول اللہ ایک نبی کی صلب سے دوسرے نبی کی صلب میں آئے ہیں تو یہ ساری دریل ہیں کہ جناب رسول حدا کے جو اجداد ہیں جناب عبداللہ ہوں جناب عبداللہ ہوں جناب عبداللہ ہوں جناب عبداللہ ہوں جناب حاشیم ہوں یہ سارے کے سارے امبیاء تھے قرآن پاک کے اندر جن امبیاء کا ذکر آیا وہ تقریباً سو سے کم ہے مطلب سو سے زیادہ امبیاء کا ذکر نہیں ہے علی سنت اور علی تشیعوں کی پچھے سانے بھے پچھے سنسر ہاں پچھے سانے تو اگر آپ دیکھیں تو جو کل تعداد ہے امبیاء کی وہ ایک لاکھ چوبیس ادار ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے کچھ ایسے امبیاء ہیں جنہوں کو ہم نہیں جانتے مطلب اللہ پاک نے مختلف ادوار میں کس کس کو نبی بنا ہے ہم نہیں جانتے مگر جناب رسولِ حدا کے جو والدین ہیں یا جناب رسولِ حدا کو جو نصب ہے اگر اللہ نے اس کو مصطفیٰ کیا ہے اور واقعی وہ لوگ دین ابراہیمی کے پاس بانتے ہیں اللہ کے گھر کے محافظ تھے تو یہ ساری چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ سارے مصطفیٰ تھے اور یہ ابن عباس کا قول ہے کہ نبی اللہ علیہ السلام ایک نبی کی صلب سے دوسرے نبی کی صلب میں منتقل ہوئے ہیں تو ابن عباس کا قول قرآن پاک کی آیت کے اندر جو تفسیر کے اندر ان کا قول ہے اور جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی یہ مصطفیٰ کرنے والی عدیث ہیں یہ ساری شو کرتی ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے جداد سارے کے سارے مصطفیٰ تھے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا جتنا بھی نصب ہے جناب آدم تک وہ سارے کے سارے بی آئے ہیں میرے بھائی تو میں تو اس بات کو مانتا ہوں اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور کوئی ناصبی آفشاہ کے بحث کرتا ہے تو انہیں ایک ایسے بگرد کسیو نبی بنا سکتا ہے بھائی صحیح نہیں مانو نبی لیکن نیک بندہ تو مانو کافر آپ کیسے کہ سکتے ہیں اللہ بھائی کافر کو جوس کر رہا ہے جو حدیث ہیں اور علی بھائی نے قرآن پاک سے ثابت کیا آپ کو سمجھ رہے ہیں جنابے جنابے ابن عباس کی جو سہیل سندہ دیس ہے میں نے آپ کو دکھایا کہ علی سنت کے علمان اس کو حسن کہا ہوئے ابن عباس نے کہا ہوئے کہ جو قرآن کی آیت ہے نا وہاں تقلبہ کافی ساجدین اس کی تفسیر انہوں نے یہ بیان کیا صحابی کا قول ہے صحابی کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام منتقل ہوئے ہیں ایک نبی کی صلب سے اگلے نبی کی صلب تک مطلب نبی علیہ السلام کا نور جتنے صلبوں میں آگے آتا رہے وہ سارے کے سارے ہم بھی آئے تو یہ اپنے باس کے اوپر سب سے پہلے فتوال لگے گا نا میرے بھائی اگزیکٹلی ٹھیک ہے تو آپ میں سے کسی بھائی کا کچھ سوال ہے سوال سے پوچھنا بھی علی بھائی سے یہ سیشن انڈ ہو رہا ہے ماشرد ہے بہت اچھا کور کیا علی بھائی آپ نے بھائیوں جو بھی سوال ہے جس طرح کا بھی آپ بے ججک پوچھیں علی بھائی جاب دیں گے ٹینشن نہیں ہاں جی بھائی کسی کا اگر کوئیس lion huwakam کریں میں آگر ہوں داہی بھائی داہ بھائی میر بھائی کسی آپ سوال ہے کوئی آدھیل بھائی میرا تو بھی کوئی کوئی نہیں مارا بھی کوئی کوئی نہیں آپ کے کوئی سوال ہے نہیں بھائی میرا تو کوئی سوال نہیں بات کلیر ہوگی جو میں نے آج کی تھی مطلب موضوع جو ہے وہ جس بات پہ بات تو چل رہی تھی وہ موضوع بالکل کلیر ہے یا اس میں اگر کوئی گوجائز ہے یا کلیر مزید کرنے کی گوجائز ہے کسی بھائی کے لیے تو کم کریں ہمارے سیکھنے کے لیے آسان ہو جائے گا ایک واہ بھی مول بھی ہے راکٹر آشب نے مجھے منہ کر رہا تھا بکوز ہو سکتا ہے وہ بدتمیزی بھی کر سکیں تو اگر یہاں پہ اگر آپ مجھے علاو کرتے ہیں بات ہی کرنے ہی ہم سے کوئی مسئلہ نہیں میں فاری ہوں ڈاکٹر آشب صاحب سے اگر آپ پوچھنے کروں کی اجازت ہے تو آپ لے ہیں کوئی نہیں بات کر لیتے ہیں ہم سے بات تمیزی ہوگی ہے لیو ہے بس یہ دیکھنے مناظرہ ٹائپ سمجھ رہے ہیں تو صحیح اگر آپ کی جا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے اگر بات کی حد تک ہے دلائل کا تو بادلہ کرنا ہے تو پھر تو کے لیدہ بات ہے مگر وہ تو تو میں میں والی بات ہیں انگلے بندے کو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک نیچ نیچہ نیچہ دکھانا یا بیزت پرنا اگر وہ چیز ہے تو میں اس سے ذاتی طور پر پھوڑا رہی ہوں بھائی میں اسی لئے پوچھ رہا ہوں تو میر بھائی سن لیے آپ نے اس سوال سمجھ رہا ہوں اگر وہ ڈائلوگ کے لیے آ رہے ہیں وہ ہے تو صحیح بڑھنا جو وہ ہے بلا واجہ میں ہٹ درمی تو پھر فائدہ نہیں ہے اور پلس یہ ساری ویڈیوز آپ ان کو بھیجیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے ڈائلوگ کرنا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ علی بھائی ساتھ سیچن ارنج کر سکتے ہیں کیا خیال رہ لیے بھائی یہ ویڈیوز جانتے ہیں آہ کر لے کر لے کوئی اس میں تمام دلائل ہم نے دے دی ہیں انشاءاللہ اور ہماری تصنون کی کتاب اس میں کوئی تشکر کتاب نہیں ہے الحمدلہ ہماری اپنی تصنون کتاب ہیں تو ان تک پہنچا ہے میں اس کی ویڈیوز باقی بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ دو تین دن میں ساری ویڈیوز ہونا ایک کے بعد دیگرے آ جائیں گے کٹ کٹ کے ایڈیٹ ہوگا تو بہترین مواد ہے اس کے میں پلیلیس بنا دی ہے حضرت عبو تعالیٰ علیہ السلام کے ایمان کے عقیدے کے حوالے سے وہ پلیلیس پوری آپ ان کو فارورڈ کرتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں نا ہے لیس اس کے بعد وہ کوئی ابجیکشن اٹھا دیں تو صحیح میں علی بھائی ساتھ ایک معذبانہ طریقے سے ایک رکھوا دیں گے پھر اس میں ان کے سوالات کجاب دیتے ہیں پھر وہ اگر نہیں ماندے تو پھر ان کو سلام ٹھیک ہے نا بھائی جی بہتر رہے گا ایسا ایسے تو انشاءاللہ نہیں کریں گے وہ لیکن میں ایک بار ویڈیو ان کو سینڈ کرتا ہوں اور دین ان کا رسپونس ایک بار چیک کرتا ہوں جی 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 جزاک اللہ خیر علی بھائی اور آپ بھائیوں کے کوئی بھی اشکال آتھوں کوئی اور ٹاپک آپ کو ڈسکس کرنا ضرور پتا دے گا میں انشاءاللہ لیو ایسے ٹائم لے کے اس پر بیک سیشن کروا لوں گا ٹھیک ہے ڈکٹر آشم کو پتا ہے زیادہ تر تو کیسیز آتے ہیں مارے پاس ایتیسٹ آتے ہیں وہ تو خیر ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن جو بھی اسے وہاں بھی مول بھی ہیں ان کو لے کے آنگا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی ہم ڈیالوگ جی چلے ٹھیک ہے میں اصل میں نا بھی نہیں پہلے کچھ اعلی دیس اللہ ماں سے بات ہوئی ہے نا تو وہ تھوڑا نا آپ کہہ لیں کہ وہ اس کو پرسنل لے جاتے ہیں میں جب اصل میں نا یہ مانتے ہیں امام بہاری اور امام مسلم کو انہوں نے نری بنا لیا ہوگا نا کہ بہاری مسلم جو لکھتے ہیں بھائی اس کے انٹی ام نہیں جا سکتے اور ایسے ہے ویسے ہے جبکہ بہاری اور مسلم میں کچھ ایسی روایات لکھی ہوئی ہیں اگر میں آپ کہتے ہیں تو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں نہیں مانتا میں کہہ رہا تھا کہ بہاری شریف جو ہے نا بہاری شریف اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ بلکل ہمارے دین کے اسلام کے مسلمات کے بلکل حلاف ہیں ٹھیک ہے تو اگر مطلب وہ چیزیں مان لی جائیں تو میں اگر آپ کہتے ہیں تو ایک دو چیز آپ کو پڑھا دیتا ہوں اگر آپ کا پتہ بھی اجازت ہوتا ہے چلے میں ایک چیز آپ کو پڑھا دیتا ہوں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں اور بہاری مسلم کوئی الہامی کتابیں نہیں ہیں میرے بھائی یہ راویوں سے لے کے لکھی دیں گے تو ان کے بارے میں ایک ایسی چیز بنا لینا کہ بھائی جو ان میں آگا بلکل صحیح ہے اگر باقی کتابوں کے اندر جو ان سے بڑے امام ہیں بہاری مسلم کے جو استاد ہیں اگر ان کی کتابوں میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو مذہب کے منافی ہو اصول اسلام کے یا قرآن کے انٹی ہو تو آپ اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں تو بہاری مسلم کو کہنے میں کیا آرہا ہے جب بہاری مسلم کو نبی تو نہیں ہے نا میرے بھائی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جناب رسول حدا کے بارے میں یہ ایسا ہی بہاری اس کے اندر یہ در آپ دیکھیں یہ لکھا ہوگا ہے بے ضرورت ننگا ہونے کی کراہت باب کراہیہ تو لطارہ فی الصلاة کے نماز کے دوران بغیر کسی وجہ کے بندہ اریان ہو جائے ننگا ہو جائے اس بات کی کراہیہ یہ مقروحہ مقروح فیلہ ہے یہ دیز نمبر ہے 364 اس میں لکھا ہوا ہے جب برین ادلالہ انساری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبہ کے لئے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے مطلب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر اٹھا کے لائے تھے کیونکہ وہ تمیر ہو رہی تھے اس وقت آپ تیہ مند باندے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا باس نے کہا کہ بھدیجے کیوں نہیں تم تیہ مند کھول لیتے اور اسے اپنے پتھر کے نیچے کندے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے تو وہ رسول اللہ کے جو چاچا ہیں جنابیہ باس انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں یہ تیہ مند کھول کے نہ تو اپنے کندے کے اوپر رکھنے تاکہ آپ کو پک سب چھو دینا جو آپ نے اٹھایا ہوئے حضر دیابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ مند کھول لیا اور کندے پر رکھ لیا اس وقت غشی کھاگر گر پڑے مطلب ناؤت بلا مندلک رسولِ حضاء بلکل جو ہے وہ برخان آتے اس وقت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے پورے شہر نے حضور سرور کائنات کو آلت اوریانی میں دیکھ رہے ہیں سرعام بغیر کپڑوں کے ناؤز بلا مندلک تو جناب رسولِ حضاء کے بارے میں یہ جو حدیث لی ہے امام بہاڑی نے پہلی بات دیا ہے کہ مجھے اس سے یہ سمجھ ہی نہیں آرہی کہ اس میں سے کون سا اسلام کا ایسا شرائع اسلام ہے یا شریعت کی ایسی جہت ہے جو اس حدیث میں سے سیکھنے کو مل رہی ہے سوائے جناب رسولِ حضاء کی تنقیز کے اور رسولِ حضاء کی ذات کے بارے میں گستا ہی کہ اس میں اس کچھ بھی نہیں مل گا تو اب اگر آپ میں سے کوئی بندہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مانتے ہیں آپ اس حدیث کو یہ صحیح ہے نہیں بھئی میں تو نہیں مانتا کیوں بھئی تہا آپ مانتے ہو نہیں بھئی اگر آواز پہنچ رہی ہو تو میری آواز پہنچ رہی ہے اب کی تو آپ نہیں مانتے اس کو تو بھئی کیونکہ اس میں جناب رسولِ حضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیز ہو رہی ہے رسولِ حضاء کے ساتھ ایک ایسی چیز کو نسبت دی جارہی ہے جو بالکل رسولِ حضاء کے شیعہ نشان نہیں ہے تو یہ بہاری میں ہو مسلم میں ہو تو بہاری مسلم ہمارے لیے اللہ کے رسول نہیں ہیں جناب رسولِ حضاء اللہ کے رسول ہیں دین جو ہے وہ بہاری مسلم سے نہیں لیا ہم نے دین جناب رسولِ حضاء سے لیے تو بہاری مسلم کے ابباجان بھی ہونا تو جہاں پہ جناب رسولِ حضاء کی بات آئے گی رسولِ حدا کے نصب کی بات آئے کی ہم اس کو مقدم رکھیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے بہاری مسلم نے کیا لکھائیں تو یہ جو وہابی لوگ ہیں نا ان کا یہ آپ کہہ لیں کہ اہل سنت کے اندر یہ میار بن گیا ہوئی اس طرح محمد علی انجینیر صاحب ہیں یا وہ مولوی صاحب صاحب ہیں انہوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ مقدس گائے بنا دی ہے بہاری مسلم کہ بہاری مسلم میں جو آگئے جی آنکھیں بند کر کر اسے مان لو جبکہ بہاری مسلم میں جو باتیں آئیں ہیں میرے بھائی وہ ساری ماننے والی نہیں ہیں تحقیق اصل میں جو صحیح کتاب ہے نا صوف صد جو درست ہے وہ صرف صرف قرآن پاک ہے قرآن پاک کے علاوہ جو بڑی سے بڑی کتاب وہ اشینیوں کی یوں سنیوں کی یوں اس میں صحیح چیز بھی ہو سکتی ہے اس میں غلط روایت بھی ہو سکتی ہے ہاں ہم پرکھیں گے اس کو قرآن کے میار کے اوپر جو قرآن کے میار پر پوری اترے گی ہم اسے مانیں گے جو قرآن کے میار پر پوری نہیں اترے گی ہم اسے مانیں گے ٹھیک ہے میری بات کے لیے روگی بھائی جو آپ نے بھی شروعات میں بتایا تھا کہ امام علیہ السلام کے جتنی بھی فضیلت والی حدیث ہے وہ جھوٹی ہے تو اس کو بھی ایک دیفرنس دکھا دیں نہیں نہیں فضیلت والی حدیث ہے نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہاری امام بخاری کا کول میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی دکھا دیتا ہوں یہ ایک سکر میں نکال مہور وہ فضیلت والی ہے وہ امام بخاری کہہ رہے ہیں جو محرالی سے حدیث ہیں وہ جس تمام جو ہے وہ صحیح کر رہا علیہ بات یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہاری میں دیتا ہوں نمبر ہے 3707 ٹھیک ہے یہ اس میں لکھا ہویا ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ عام لوگ یہ آگے انہوں نے بریکٹ میں لیا لکھا ہوا ہے روافظ یہ بریکٹ عربی بھارت میں نہیں ہے ٹھیک ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات بیان کرتے ہیں وہ قطن جوٹی ہیں ٹھیک ہے عربی میں لکھا ہوا ہے فقان ابن سیرین ابن سیرین یہ روایت کرتے تھے عام طور پر جو مولا علی سے روایات کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری جوٹی ہیں تو میرے بھائی مولا علی کی روایات جوٹی ہیں تو جو امام مسیحانہ السلام کے قاتل ہیں ہم کی روایات سچی ہیں جو مولا علی کو گالیاں دیتے تھے ہم کی روایات سچی ہیں جو ناصبی تھے جن کو رسولِ حدا نے منافق کا ہوئے ہم کی روایات سچی ہیں یہ انہوں نے ترجمہ دیکھیں ترجمہ میں کیا ڈنڈی ماریہ کہتے ہیں کہ ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ عام لوگ یہ مطلب رافظی یہ رافظی نے بریکٹ میں لکھتی ہے اصل عبارت میں نہیں ہے جو حضرت علی سے روایات شیخین کی محالفت میں بیان کرتے ہیں وہ قطن جھوٹی ہیں مطلب عضرت ابوبکر اور عضرت عمر کی محالفت میں جو روایات آئی ہیں وہ جھوٹی ہیں اب یہ شیخین بھی انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا جبکہ بہاری صاحب جو ہیں ان کی جو عبارت ہے وہ مطلق ہے کہ بہاری صاحب نے یہ دیکھیں علی کی روایات جھوٹی ہیں تو میرے بھائی میں تو امام بہاری کا اسکول سے اگری نہیں کرتا اگر آپ کرتے ہیں تو بتا دیں کیوں بھائی بلکل صحیح کہہ رہا ہے بھائیوں جواب دیں نہیں بھائی نہیں نہیں بھائی بلکل نہیں ہے آہ تو اتنی سی بات ہے بھائی یہ اس بات کو تھوڑا سامان نے وہ انجینیر صاحب کہتی ہے نا نام ہے وابی تو نام ہے بابی تو پریکٹیکل یہ ڈاپٹ کرے نا اس کو رسول اللہ کے جیسے آئی کوئی نہیں باقی کوئی بھی ہو تو کوئی شاہی کوئی نہیں بہاری بھی ہو تو کوئی شاہی نہیں مسلم بھی ہو تو کوئی شاہ نہیں جب جناب رسول حدا اور علی پیت کی بات آئے گی تو پھر تو میرے بھائی کوئی بندہ بھی کوئی شاہ نہیں ہے تو ہمارے لیے جو مذہب ہے جو دین ہے اس کی بنیاد محمد اور لبیت ہے نہ کہ امام بحاری اور امام مسلم اگر انہوں نے کوئی غلط بال دیکھتی امام مسلم جو ہے امام مسلم کے عقید میں رسول اللہ کے والدین جو ہیں وہ دوزگین ہیں تو بھائی امام مسلم میرے لیے ہم نہیں ہیں میرے لیے یہ رسول اللہ کے والدین ہے ٹھیک ہے اور بھائیوں جو میں نے آج اگر آپ لوگ سیرہ کا لیکشل میں نے بھی یہ حصول دیا تھا اگر آپ کو دین کے سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو مسئلہ کی بندش و سازاد کرا کے ایسا نیوٹرل پرسن دین کو پڑھنا ہے اور پھر جو چیز بھی قرآن سے اور اہل بیت سے ٹکرائے گی اس کو پھیک دینا ہے اور جو چیز بھی قرآن اور اہل بیت کے موافق چلے گی اس کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ آپ سیدھر ہو بالکل ایسا ہی ہے نبی علیہ السلام نے کہا ہوئے نا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اے اللہ علی جدر مڑے حق کو ادھر مڑ دو حق علی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ علی ہوں گے وہاں پہ حق ہوگا میرے بھائی جہاں پہ علیہ بیت ہوں گے وہاں پہ حق ہوگا اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا ہے پاک رکھ لیا ٹھیک ہے تو رسولِ حدا کے بعد نبی علیہ السلام ہم نے قرآن اور اہل بیت ہی چھوڑ کے گئے ہیں حدیث ویسکرین کا یہی موضوع ہے تو نبی علیہ السلام نہ ہم نے بہاری چھوڑ کے گئے ہیں نہ مسلم چھوڑ کے گئے ہیں نہ سلح کافی چھوڑ کے گئے ہیں نہ ہیہ چھوڑ کے گئے ہیں اور نہ ہی سنی چھوڑ کے گئے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں چھوڑ کے گئے ہیں قرآن اور دوسری اپنی اہلِ بیعت تو بھائی وہ ہمارے لئے اصل دینہ جو جنابی رسولِ حدا کی طرف سے آیا یہ بہاری مسلم بھی آئیے تو ہمارے لئے سے بندوں نے لکھیں اپنے دور کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے کوئی دو عدیسیں پڑھ دیں تو انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھیں ضروری نہیں ہے یہ سارے مصموم ہوئن سے غلطی نہیں ہو سکتی انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور جو ابھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ بلندر ہیں ان کے بہت بڑی غلطیاں ٹھیک ہے تو ہم بھی ان چیزوں کو نہیں مانتے میرے بھائی ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں لبیعت کو مانتے ہیں بہاری مسلم کی اگر کوئی بات ان کے مطابق میں ہو نہ بے رسولِ خدا سے سے مطلب رسولِ خدا اور قرآن پاہ قرآن لبیعت کے مطابق ہو تو وہ ہم لے لیں گے اگر ان کی محالفت میں ہوتا ہم چھوڑ دیں گے بہاری مسلم کو اسمان سے نہیں اترے ہوئے وہ کوئی الفول نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر علی بھائی بھائیوں یہ سیشن ہوگی ہمارا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کے حوال اس کمپلیٹ انشاءاللس کی ویڈیوز آ جائیں گی میری چینل پر آپ لوگ اپنے تمام دوستوں کو شیئر کیجئے ان کو دکھائیے اور ان کو ایمان ابو طالب کا قائل کیجئے کیونکہ یاد رکھیں رسول اللہ کی اوثنڈک حدیث ہے اگر تم حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے بیچ میں سارا سال نماز پڑھتے رہو اور سارا سال روزے رکھتے رہو اگر میرے اہلِ بیعت کے واملے میں بغز ہے تمہارے دل میں تو تمام باتیں تمہارے موپے پھیک دی جائیں گے تو میں جانوں میں واصل کر دیا جائے گا تو بہت علمیاں ہیں ہماری امت کا کہ اتنا بڑا یہ گمراہی بھیلا دی گئی ہے ایمان ابو طالب اور ایمان والدین رسول اللہ کے حوالے سے کہ ہر بچے آئے دن ابھی آج ہی وہ گروپ پہ شیئر کیا میسے بھائی نے کہ وہ کوئی لڑکی کہہ رہی ہے ابو طالب نے نعوذ باللہ اپنے دوست کو رسول اللہ پہ پر پریفیر کیا اور جانوں میں حاصل ہوا اس طرح کے الفاظ یہ بچے ہی use کر رہے ہیں اپنی جہالت میں نعوذ باللہ میں ظال ہو ٹھیک ہے تو ہمارا کام ہے کہ ان چیزوں کو پرچار کریں کیونکہ ناصبیت بھئی ناصبیت کے چکر میں تو آپ نے دیکھا نا جیسے یہودی انہیں اپنے بیڑا غرق کیا رسول اللہ کو صرف ناصبیت کے چکر میں انہیں انکار کیا رہا کہ ابن اسماعیل میں سے اسلام نے قبول لیں گے اسرائیل ہی ہوتا ہم قبول لیتے تو تاثب جہاں بھی آئے گا یہی تاثب اس زمانے سے آج تک چلا رہا ہے مولا علی کا بغز ہے جو ابو طالب علیہ السلام کی شان میں کچھ ساخیاں کرواتا ہے اور اسی بغز کی وجہ سے یہ لوگ اہل بیعت اتھار اور والدین رسول اللہ اور اجزاد رسول اللہ تک کو نہیں بخشتے تو ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کا پرچار کروں اور ری بھئی آپ کا جزاک اللہ خیر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں ہم سب آپ کے مشکور ہیں اور تمام بھائیوں آپ سب بھی آپ کو آئندہ کوئی بھی ٹوپک کرنا ضرور بتا دے گا مالی بھائی سے ٹائم لگوں ٹھیک ہے بھائیوں اوکے بھائی کوئی پروبلم نہیں بلکل چلیں صحیح انشاءاللہ شام میں پوڈکاس مانا ہے حالی بھائی آپ تو آئی رہے انشاءاللہ انڈین ٹائم کے ساتھ ساڑھے گیارہ بجے بھائی سانی ٹائم کے ساتھ ساڑھے گیارہ بجے انشاءاللہ ملوکات بھی ٹھیک ہے بھائیوں جزاکل خیر اسلام علیکم لگرمز لگرمز لگرمز